نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی وہ پتہ لگا کہ جناب دوزار آٹھ میں انہوں نے مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی کیا ضرورتی جبکہ گاڑی یہ لاوڈ نہیں ہے نہیں وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہماری بہت قریبی دوست ملک ہیں سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام لیتا ہے کب ملی تھی مجھے ایک زیکلی ایر یاد نہیں نائنٹیز کے اندر لیکن میری ایک بات سنیں توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی توشہ خانہ سے قانونی طور پر جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لینا چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک الگ بحث نائنٹیز میں لیوی گاڑی لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رزا گلانی صاحب کے میرے خالق ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا یہ توفہ آپ کو ملا ہوئے اور یہ آپ کی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسینٹیج ہے وہ پیک کرے گاڑی آلاوڈ نہیں تھی اس کو گاڑی آلاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا آپ کو گاڑی آلاوڈ نہیں تھی رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی آلاوڈ نہیں تھی لیکن آپ ایک سیکنڈ صرف اس کو کٹیں نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے سنو نہیں ممانیت ہے گاڑیاں آلاوڈ نہیں گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپور مریم صاحبہ گاڑیاں آلاوڈ نہیں ہوتی رولز کو دوزار آٹھ میں ریلیکس کیا گیا یوسف رزا گلانی صاحب نے نوازشوی صاحب کے لئے ریلیکس کیا اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں نہیں ڈال دی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی تین گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے بی ام ڈبلیو سیون سیریز شامل ہے میں آپ کو ایک آنسٹ بات بتاؤں میں آنسٹلی اس کا نہیں بتاؤں میں فیکٹس چیک ضرور کریں آپ چیک کر لیجئے گا یہ پلیز کانڈلی یہ ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی